بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر دیکھا جائے آپ لوگوں نے فسٹیر کا جو چپٹر نمبر ٹو فزکس کا ہے اس میں ویکٹر کو بڑی ڈیٹیل سے پڑا ہے عام طور پر ویکٹر وہ پانٹیٹی ہوتی جو ڈائریکشن کو شو کر رہی ہوتی تو دیکھا جائے یہاں بھی ہمارے پاس جب ہم ویکٹر کی بات کرتے ہیں تو ویکٹر وہ مالیکیولز ہیں بائیو ٹیکنالوجی میں جو ایک سائیڈ سے یا ایک آرگنیزم سے جینز لیتے ہیں اور دوسرے آرگنیزم کو ٹرانسفر کرتے ہیں یعنی ان کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ ہمیشہ جینز کے ٹرانسفر کے وہ ڈونر سے ڈسیپین کی طرف ہوگی یہ ان کو کیریئر بھی کہا جا سکتا ہے لے جانے والا تو سب سے پہلے دیارتہ ڈی این ای مالیکیولز یہ ایسے ڈی این ای مالیکیولز ہیں جو ایسے وہیکل کی طور پر استعمال ہوتے ہیں جو فورا جین کو اس سیل میں یا اس آرگنیزم میں ٹرانسفر کریں گے جہاں اس نے اپنے آپ کو شو کرنا ہے اب ریکومبینٹ ڈی این ای ٹکنالوجی کا مقصد ہمارے پاس کیا ہے تو دو مقاصد ہم حاصل کر سکتے ہیں اس ریکومبینٹ ڈی این ای ٹکنالوجی کی ذریعے سے ایک تو ریپلیکیشن آف جینز جینز کو ہم کلون کر سکتے ہیں اس کی کافی ساری کوپیز بنا سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے فارمیشن آف پروڈکٹ کہ ہم اپنی ریکوائیڈ پروڈکٹ کسی بھی سیل یا آرگنیزم سے بنوا سکتے ہیں آنگے ویسے تو جب ہم ویکٹرز کی بات کریں تو اس کی بہت ساری اگزمپلز ہیں لیکن آپ کی بک کے لحاظ سے دو اگزمپل ڈسکس کی گئے ایک ہم کہتے ہیں پلازمیٹ اور دوسرے ہمارے پاس ہیں وائرسیز تو پلازمیٹ یہ بیکٹیریل سٹکچر ہے اور وائرسیز میں موجود جو نیوکلیکیسر ہے وہ بھی بعض نیوکلیکیسر سے مراد ڈی این اے بھی ہو سکتے ہیں آر این اے بھی ہو سکتے ہیں تو وہ بھی ویکٹر کا کام کر رہا ہوتے ہیں تو جیسے وائرسیز میں بیکٹیریو فیجیز ہم استعمال کرتے ہیں ڈی این اے ریکومبیننٹ ٹیکنالوجی میں اور بعض دفعہ ویکٹر ہم ریٹرو وائرسیز کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں جیسے ہم جین تریپی کا ٹاپک پڑھیں گے ہم ریٹرو وائرسیز کو جین انسائٹ کرنے کے لیے آرگنیسم میں یا ہیومن ٹیشو میں ہم استعمال کرتے ہیں اچھا اس کے بعد پہلا جو ہمارے پاس ویکٹر ہے وہ تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کے بک میں ڈسکس کیا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلازمیڈز اچھا پلازمیڈز کے بارے میں آپ نے یاد لکھنے ہیں دیار دے ایکسٹرا کروموسومرنٹ سرکولر ڈی این اے اس کو ایکسٹرا کروموسومرنٹ کیوں کہا گیا ہے کیونکہ نارملی جب ہم بیکٹیریا کی بات کرتے ہیں تو بیکٹیریا میں جو مین کروموسوم ہے جس نے بیکٹیریا کے ساری ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرنا ہے اس کو نکلیائیڈ کہا جاتے ہیں اب پلازمیڈز ایسے ہمارے پاس دی این اے کے مالیکیولز ہیں جو سب بیکٹیریا میں نہیں پائے جا سکتے ہیں کسی میں پائے جا سکتے ہیں کسی میں نہیں پائے جا تو جس میں ہوں گے تو اس کے لحاظ سے یہ ایکسٹرا ایڈیشل سٹرکچر ہوں گے تو اسی وجہ سے ان کو ایکسٹرا پرومسومل کہا گیا اور ان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بیکٹیریا کا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفینس سسٹم بناتے ہیں وہ بیکٹیریا جن کے پاس پلازمیڈ ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ میں بہتر انداغ میں سروائف کرنے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو جین ہوتے ہیں وہ ان کو کافی ساری کنڈیشن میں ریزیسٹنٹ بنا دے دیں جیسے ان کے پاس انٹی بیوٹک ریزیسٹنٹ جین ہو سکتے ہیں پلازمیڈ میں ان کے پاس ہیوی میٹل جین ہو سکتے ہیں ان کے پاس انسٹ ریزیسٹنٹ جین ہو سکتے ہیں ان کے پاس آپ کیا سکتے ہیں جو مختلف قسم کی جو ڈیزیز ہیں اس کے ریزیسٹنٹ جین ہو سکتے ہیں تو بارال یہاں یہ جو پلازمیڈ والا ٹاپک ہے یہ ہم نے چپٹر نمبر سکس میں بھی ڈسکس کیا تھا فرسٹیئر کے اندر اس کے بعد ان کو ڈسکور کہاں کیا گیا تو ایم سی کوز کے لحاظ سے ویری امپورٹٹ ہے ایکولائی جو ایک انٹسٹنل بیکٹیریم ہے اس کی جب سیکس لائف یعنی یہ کنجوگیشن جس کو کہا جاتا ہے اس کو جب سٹڈی کیا جا رہا تھا تو سٹڈی کے دوران یہ ڈسکور ہوئے تو آپ کے مقمے دو پلازمیٹ کو ذکر کیا گیا ایک پی ایس سی ون سی رو ون ہے اور دوسرا پی بی آر تری ٹوانٹی ٹو ہے پی بی آر تری ٹوانٹی ٹو یہ ہمارے پاس پلازمیٹ ہے اب یہ جو پی ایس سی ون سی رو ون نام دیا گیا ہے پی سے مراد پلازمیٹ اور ایس سی کہتے ہیں جس سائنٹس نے اس کو ڈسکور کیا ہے جیسے سٹڈلی کو ہونے یہ ہمارے پاس وہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کو ڈسکور کیا ہے اور پی بی آر سے مراد ہمارے پاس بولیور اور روڈری گوائز تو یہ دو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس پلازمنٹ کو ڈسکور کیا تو ان کی سپیشلائزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس جو انٹی بیوٹک ریزسٹنٹ جین ہے وہ ٹیٹرا سائیکلین کے اگینسٹ ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ ایمپیسلین اور ٹیٹرا سائیکلین کے اگینسٹ ہے اب ان انٹی بیوٹک ریزسٹنٹ جین کا فائدہ کیا ہوتے ہیں بائیو ٹکنالوجی کے لیے حاصل ایسے بیکٹیریا کو فائدہ ہوئی رہا ہے کہ اس کا سروائیول ایک خاص انٹی بیوٹک کنڈیشن کے اندر زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی اگر انٹی بیوٹک ریزسٹنٹ جین اس کے پاس ہے تو وہ آسانی سے سروائیو کر سکتا ہے انٹی بیوٹک کے اگینسٹ لیکن بائیو ٹکنالوجی کے لحاظ سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے بائیو ٹکنالوجی کے لحاظ سے ہمیں جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہم اپنے ریکوائیڈ بیکٹیریا کو باقی دوسرے بیکٹیریا سے آسانی سے آسولیٹ کر سکتے ہیں یعنی سکریننگ کا پروسس ہمارے لیے یہ بہت آسان کر کے دیتا ہے کیسے؟ جیسے فار ایک زمپل میں کہتا ہوں کہ ایک بیکٹیریا ہے اس کے پاس تیٹرا سائیکلین ریزسٹنٹ جین موجود ہے جب ایک ایسا سولوشن جس میں تیٹرا سائیکلین موجود ہو تو اس میں وہ والا جو ہمارے ریکوائیڈ بیکٹیریا ہے وہ تو سروائیڈ کر جائے گا کیونکہ اس کے پاس جین ہے لیکن جو باقی دوسرے بیکٹیریا ہیں ان کی آپ کے سروائیور مشکل ہوگی تو اس طرح ہم اس سکریننگ کے ذریعے سے ہم سیپرٹ کر سکتے ہیں آسانی سے اپنا ریکوائیڈ بیکٹیریا تو یہ ہم اس وجہ سے ان جینز کو جیسے پی بی آر میں دو قسم کے ایمپی سیلین اور تیٹرا سائیکلین ان کو ہم سیلیکٹیبل مارکر بھی کہا جاتے ہیں تو جب ہم ایک پلازمیٹ کا سٹرکچر دیکھتے ہیں تو پلازمیٹ کے اوپر مختلف قسم کے لوکیشنز ہیں ایک ہم کہتے ہیں اوریجن آف ریپلیکیشن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ریپلیکیشن کا پروسس سٹارٹ ہوگا اور پلازمیٹ کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے یہ دونوں کام اس میں ہوتے ایک ریپلیکیٹ بھی کرتا ہے اس وجہ سے اس کو کہا جاتے ہیں یہ سیلف ریپلیکیٹنگ سٹرکچر ہے اور دوسری چیز کہ اس پر موجود جین اپنے آپ کے ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں یعنی جو ہماری دو ریکوائرمیٹ ہیں ریکمبینٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کی ایک ریپلیکیشن دوسرا ایکسپریشن آف جین یہ دونوں ریکوائرمیٹ ان پلازمیٹ کے ذریعے سے ہماری پوری ہو سکتی ہیں عام طور پر جب ہم جین کی انسرشن کی بات کرتے ہیں تو وہ جگہ جہاں جین انسرٹ کیا جاتے ہیں پلازمیٹ میں ملٹیبل کلوننگ سائٹ والی جگہ پہ جین کیوں انسرٹ ہوتے ہیں کیونکہ جین کو انسرٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو میتھڑ ہیں دو سٹیپ ہیں پہلا اس پلازمیٹ کو کٹا جائے گا پھر اس کا جین آف انٹرسٹ کو وہاں سیل کیا جائے گا اب جو پلازمیٹ کو کٹا جائے گا دی این اے کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو دی این اے کی کٹنگ کے لیے جو ہم انزائم استعمال کرتے ہیں اس انزائم کا نام ہے انڈو نیکلیز اور انڈو نیکلیز ہر جگہ سے دی این اے کو نہیں کٹتا ہے تو وہ خاص قسم کی پلینڈرومک سیکوینسنگ ہے یا فلنکنگ سائٹ ہے وہاں سے کٹ کرتے ہیں تو وہ جو فلنکنگ سائٹ یا پلینڈرومک سیکوینسیں جہاں سے انڈو نیکلیز نے کٹ کرنا ہے وہ اس ریجن کے اندر اویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو اس ریجن کے اندر اویلیبل ہونے کی وجہ سے ہم آسانی سے اس کو اینڈو نیوکلیزز کے ذریعے سے کٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا جین آف انٹرسٹ اس میں انسرٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ جو ایمپیسلین اور ٹیٹرا سائیکلین ہے یہ ہمیں سکریننگ میں ہلپ کرتے ہیں کہ ہمارا کون سا بیکٹیریا کہاں موجود ہے کیا سلوشن کے اندر ہمارا جو بیکٹیریا ہے وہ موجود ہے بھی یا نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو سلیکٹیبل مارکر کہا جاتے ہیں جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ ان کی وجہ سے ہمیں آئیسولیشن آف بیکٹیریا یا آئیسولیشن آف پلازمنٹ پر آسانی سے کی جا سکتی ہے تو مارکر وہی چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کو کلیرلی ڈسکرائب کریں جیسے آپ پیپر میں مارکر استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ہیڈنگز ہیں وہ زیادہ پرومینٹ ہمیں نظر آ جائے اس کے بعد ہم انسرٹ کیسے کریں گے اپنا جین آف انٹرسٹ سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے پلازمیٹ کی جو ملٹیپل کلوننگ سائٹس ہیں اچھے یہاں مختلف قسم کے انڈونکلیزز کو کٹ کر سکتے ہیں تو پھر سپوس جیسے ہم نے لاش لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ایکو آرون جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہمارے پاس انڈونکلیزز انزائن ہے سپوس میں کہتا ہوں وہ یہاں سے کٹ کرتے ہیں یہاں سے کٹ کرتے ہیں ایسی اچھے تو پہلے کام کیا ہوگا کہ ایکو آرون کو ہم استعمال کریں گے پلازمیٹ کی کٹنگ کے لئے اچھے ایک بہت امپورٹنٹ پاتھ کہ جس جین آف انٹرسٹ کو ہم نے جس انزائم کے ذریعے سے کٹ کیا تھا وہی انزائم ہم یہاں استعمال کریں گے کٹنے کے لئے تو اگر ہمارے پاس جیسے ہم نے لاش لیکچر میں جین آف انٹرسٹ کو کٹنے کے لئے اس انزائم پہ استعمال کیا تھا کیونکہ یہ ایک سپیشل ٹائپ یا سپیشل جگہ سے کٹ کرتا ہے تو اسی انزائم کو ہم یہاں استعمال کریں یعنی جین آف انٹرسٹ جس انزائم سے کٹے گا اسے انزائم سے پلازمیٹ کو کٹا جائے اس کی لوجک کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں جین آف انٹرسٹ کو کٹنے کی تو جب ایک خاص قسم کے انڈونیوپلیزی جیسے یہ والا اگر کٹتا ہے تو وہ انڈ کو کیا بنا دیتے ہیں سٹکی انڈ بنا دیتے ہیں ان انڈز کو ہم نے کیا کہا تھا سٹکی انڈز اور سٹکی انڈز پر کچھ خاص قسم کی سیکوینسز ہوتی ہیں نکلوٹائٹس کی اور اس کے اگر کمپلیمنٹریلی نکلوٹائٹ ہمارے پلازمیٹ میں موجود ہو تب یہ جین آف انٹرسٹ یہاں کے آسانی سے اٹیچ ہو سکتے ہیں تو یہ والی جو سٹکی انڈز پر نکلوٹائٹس کی سیکوینس ہے ایکون ڈیسائیڈ کرتا ہے ایکو آرون تو اگر ایکو آرون کو ہم جین آف انٹرسٹ کو کاٹنے کے لئے استعمال کیا ہے تو جب ہم پلازمیٹ کو اسی سے کاٹیں گے تو دونوں کے جو سٹکی انڈز ہیں اس کے جو بیسیز ہیں وہ چونکہ ایک جیسے ہی ہو جائیں گی اس وجہ سے یہ والا جو جین ہے وہ ان سٹکی انڈز پر آسانی سے اگر ہم نے کسی اور انڈوڈیویزز کو استعمال کیا پلازمیٹ کو کاٹنے کے لئے اور جین آف انٹرسٹ کو کسی اور انزائیم سے کٹ کیا تو پھر یہ دونوں کے سٹکی انڈ میچ نہیں کریں گے تو یہ جو جین آف انٹرسٹ ہے یہ یہاں بائن نہیں کرے گا تو اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دونوں کی کٹنگ ہمیشہ ایک ہی انزائیم سے ہونی چاہیے اچھا جس وقت پلازمیٹ بن گیا تو اس کے بھی سٹکی انڈ ہوں گے جین ہم نے کٹا اس کے بھی سٹکی انڈ ہوں گے تو پھر ہم اس جین آف انٹرسٹ کو ان سٹکی انڈ کے ساتھ بائن کریں گے لیکن جو انزائیم استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے ڈی این اے لائیگیز لائیگیز کا لفظی مطلب ہے جوڑونا لائیگیشن سے نکلا ہے تو یہ انزائیم ہم نے چپٹر نمبر ٹوئنٹی میں پڑھا تھا جو ڈی این اے ریپلیکیشن کا پروسس تھا جس میں اوکرزا کی فرگمنٹ لائیگنگ سٹرینڈ پر بنے تھے تو ان اوکرزا کی فرگمنٹ کو آپس میں جوڑنے کے لئے یہی انزائیم استعمال کیا ہے ان شار ڈی این اے لائیگیز کا فنکشن یہ ہے کہ دو مختلف ڈی این اے یا سیم ڈی این اے کے دو مختلف پورشن کو آپس میں جوڑنا تو یہ انزائیم کیا کرے گا یہ جو ہمارے پاس فورن جین ہے وہ اس پلازمیڈ کے اندر انسائٹ کر دے گا اب اس پلازمیڈ کو اگر دیکھا جائے یہ بیکٹیریا کو پورشن ہے یہ جین آف انٹرسٹ ہمارے پاس موجود ہے تو ان دونوں کو چونکہ جوڑا گیا ہے دو ڈی این اے کو جوڑا گیا ہے تو جب بھی ہم دو ڈی این اے کو جوڑیں گے تو ایسے ڈی این اے کو کائیمریک ڈی این اے یا پھر ریکومبینٹ ڈی این اے کہا جائے گا اب یہ جو ریکومبینٹ ڈی این اے بن گیا ہے جو ہم نے ویکٹر میں انٹروڈیوز کروا دیا ہے یہ انسائٹ کروا دیا ہے جو جین آف انٹرسٹ اب ہم اس کو ایک ایکسپریشن سسٹم میں انسائٹ کریں گے اس ویکٹر کو ایکسپریشن آف سسٹم میں دو کام ہوں گے کہ وہ جو پلازمیڈ ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کروایا گا تو ساتھ جین آف انٹرسٹ بھی ایکسپریس ہو جائے گا جب پلازمیڈ اپنی کاپی بنائے گا تو ساتھ جین آف انٹرسٹ کے بھی کوپی بن جائے گی تو یہ کیسے انسرٹ کیا جاتے ہیں اس کو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے آج کے لیے تنہیں اللہ حافظ